ایم کی ایم کی تو پوری سیاست یہ تھی کہ ہم جو ہیں وہ محسورین پاکستان کو واپس لے کر آئیں گے ارے تم ان کو کیا واپس لے کر آؤ جو آگا ہے دو دو اجرتیں کر کے کٹے پٹے ان کو تم شناخ تک نہیں دے سکے مشرف کے زمانے میں یہ بات بیتاج بادشاہ تھے گورنر ان کا راہ دس گیارہ بارہ پتہ نہیں کتنے سال یہ سا آٹھ ان کے سینیٹر تھے یہ وفاقی حکومت میں پورٹن شپیم بھی ان کے پاس تھی پیداوار بھی ان کے پاس تھی پتہ نہیں کون کون سی وزارتیں تھیں ان کے پاس مشرف کی آشرباد تھی امریکہ کی آشرباد امکیم کو حاصل تھی اور بلدیا بھی ان کے پاس تھی اور اس سب کے باوجود بیہاریوں کو یہ شناختی کارڈ نہیں دلوا پا رہے تھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دیں آپ میں سے کوئی بتا ہے آپ کو شناختی کارڈ بننے میں آسانی ہوتی تھی مشکل ہوتی تھی آپ سے ترہ ترہ کے سوالات کیے جاتے تھے اور کسی اور کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے مولے میں سے کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا اس کو کل کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہو اور ان کی دکان چلتی رہے شناخت نہیں دے سکے پختونوں کے شناختی کارڈ میں مسئلہ تھا ہمارے جو بنگلہ بولنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ پروپلم تھی یہ پاکستانی تھے انہوں نے سب کچھ اپنا پاکستان کے خاطر قربان کر دیا لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے نام پر سیاست کی ان کے جوانوں کو جو ہے وہ قربان کر دیا لیکن یہاں کے لوگوں کو یہ شناخت تک نہیں دے سکے شناختی کارڈ تک نہیں دے سکے بجلی نہیں دے سکے پانی نہیں دے سکے